تم تُو نے ماننی نہیں صحیح سنا نا صحیح 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 سنا نا صحیح میں نے کہا یہی جگڑا ہو جائے گا میں کہوں گا صحیح ہے تُو کہے گا صحیح نہیں پھر فیسرا کون کرے گا یہ صحیح سنا نا میں نے کہا یہی تو فیسرا کرنا ہے نا میں کہوں گا میں نے صحیح سنا ہی تُو کہوں گے صحیح نہیں ہے اب اس میں فیسرا کون کرے گا کہنے گا آپ مجھے سنانا نہیں چاہتے میں نے کہا نہیں میں سنانا چاہتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ بات کا فائدہ ہو جائے کچھ جی وہ کیسے ہوگا میں نے کہا پہلے ایک حدیث آپ سنائیں مجھے جو صحیح ہو تو امانہ آپ بنا لیں صحیح کا اور کوشش کریں کہ آخری زمانے کی حدیث ہو جی بالکل کہنے لگا جی حضرت تو وائل رضی اللہ تعالیٰ نو حضور کے صحابی ہیں نو حجری میں ایمان لائے کب لا ایمان نو حجری میں میں نے کہا حدیث میں ہے کہ جی ہا ٹھیک آپ نے نو حجری میں حضور پاک کو رفع جین کرتے دیکھا میں نے کہا 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 پہلی تغییر کے وقت رکھو جاتے رکھو سے سر اٹھاتے اور تیسری رکھت کے شروع میں میں نے کہا سجدوں میں نہیں وہاں نہیں پھر ایک سال کے بعد دس حجری میں آئے پھر انہوں نے رفع جین کرتے دیکھا میں نے کہا 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 کہ پہلی تغییر کے وقت رکھو جاتے اٹھتے تیسری رکھ کے شروع میں میں نے کہا سجدوں میں کہ نہیں دیکھا دس حجری تک رفع جین میں نے ثابت کر دی دس حجری تک گیارہ حجری میں حضرت دو ماہ دس دن 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 دنیا میں رہے ہیں آپ ان دو ماہ دس دن میں اس کا مرزوخ ہونا ثابت کر دیں ان کا حدیث صحیح ہے نا جو سنائی بلکل صحیح ہے جو اب میں سمجھ گیا کہ اس لئے حدیث عبودعو شریف نے سنائی ہے میں نے بھی عبودعو شریف سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی نے کی حدیث سنا دی ذرا تصریح کر دی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے کوفہ بیجا دین سکھانے کے دن ایک ہزار پچاس صحابہ اور وہاں پہنچے ہیں کتنے صحابہ پچاس ہزاروں تعبین تھے انہوں نے وہاں اعلان کیا کہ آؤ اللہ کے نبی پاک والی نماز سکھاؤں کس کی نماز اللہ کے نبی پاک والی پہلی تکبیر کے وقت رفع جین کی اس کے بعد کسی جگہ نہیں کی اب اتنے صحابہ موجود ہے اگر یہی طریقہ آج غیر مقلب کی مسجد میں کوئی بیان کرے تو وہ چیخ اٹھیں گے نا غلط ہے جی رہو کی رفع جان نہیں آئی ٹھیک ہے یا نہیں لیکن کسی ایک صحابی نے نہیں کہا کہ یہ نماز کا طریقہ غلط ہے تو گویا ایک ہزار پچاس صحابہ کی تصدیق بھی شامل ہوگی نا جب میں نے یہ سنائی تو بڑا ہسا بس جی ہے بس جی کیا ہوا کہ بس جی میں نے کہا بھی بس کیا ہوا آخر نبی پاک کی حدیث سنائی ہے بس جی یہی تھی میں نے کہا تھا صحیح سنانا صحیح صحیح میں نے کہا یہ صحیح نہیں ہے کہا مولی صاحب آپ کو کیا پتہ ہنفیوں کو تو اسماع رجال راویوں کا پتہ نہیں ہوتا اس کی سنو دیکھو اس میں آسم بن قلاب ہے راوی اور وہ جھوتا ہے اب پتہ تو مجھے بھی تھا کہ آسم بن قلاب اس میں ہے لیکن ذرا اس کا دل بڑھانے کیلئے میں نے کہا اس سنو میں ہے کہ جی ہاں میں نے کہا دیکھ لیتے میں نے اب دو شریف کھلی تھی جلدی سے اٹھا آکے انگلی یہ ہے یہ دیکھو آسم بن قلاب یہ ہے بڑا حسان یا اس نے کوئی بڑی نئی بات مجھے بتا دیا میں نے کہا یار یہ جھوتا ہی راوی ہے سچا تو نہیں یہ بلکل جھوتا ہے میں نے کہا شاید کوئی گنجائش ہو بلکل نہیں جی گنجائش کیسے جھوتا راوی ہے حدیث یوتی ہے آچہ میں نے کہا میں نے تجھے کہا تھا کہ ایک صحیح حدیث سنا ہو کہ میں نے صحیح سنا ہی ہے میں نے کہا دیکھیں کہ اس میں یار Services bin قلاب نہ ہو اس میں یارسم بن قلاب کیسے ہوگا میں نے کہا دیکھ لیتے ہیں دیکھنے میں پونسار دعا ہے اور جب میں نے روایت کھولی میں نے کہا دیکھو وہی یارسم بن قلاب یہاں ہے یہ بڑا پریشان یہ وہی یارسم بن قلاب ہے میں یہ وہی ہے یہ وہی ہے میں نے کہا وہی ہے اب میں نے پوچھنا شروع کیا تو نے کہا تھا کہ حضرت وائل نو ہجری میں ایمان لائے دکھاؤ کہاں لکھا ہے حدیث میں تو نہیں کسی تاریخ میں ہوگا میں نے کہا میں نے حدیث پوچھی تاریخ پوچھی تو سے میں نے کہا دس ہجری کا نفل کہا ہے کہ یہاں تو نہیں ہے میں نے کہا میں نے پوچھا تھا کہ پہلی آمد میں شجدوں کی رفع دین دیکھی یا نہیں تو نے کہا نہیں یہ تو لکھا کے دیکھی یہ لکھا ہے میں نے کہا دیکھنا اب اس کو کہتی یہ ہمارے مولیوں نے کبھی بتایا نہیں میں نے کہا پھر میں نے پوچھا تھا کہ تیسری وقت رکھت میں تم جو رفع دین کھڑے ہو کر کرتے ہو پہلے شروع میں وہ کی تو نے کہا کی بلکل نہیں ہے یہ نہیں ہے میں نے کہا نہیں اب وہ دیکھے بڑے گوھر سے اب دوسری آمد میں ہوئی دوسری رفع ہے تو دوسری آمد میں صرف پہلی طبیل کی رفع دین کی ہے رکو کی بھی نہیں تم کیسے جھوٹ بول رہے تھے کہ ہے اب وہ دیکھے کہ جی پہلی ہی ہے میں نے کہا میں نے کہا نہیں ہے رکو کی بھی نہیں ہے دوسری آمد میں بڑا پریشان اب جی کیا بنے گا میں نے کہا بننا کیا دو ہی باتیں ہیں یا یہ راوی جھوٹا ہوگا سچا ہوگا یہ ہی دو باتیں جس کو میں تمہیں کہتا ہوں تم جو چاہو مان لو سچا مان لو پھر بھی ہمارا مسرک ثابت ہے جھوٹا مان لو پھر بھی ہمارا ہی ثابت ہے جی وہ کیسے میں نے کہا اگر یہ جھوٹا ہے تو رفع دین کرنے والی عدیس بھی جھوٹی ہوگئی اور نہ کرنے والی بھی جھوٹی ہوگئی جب دونوں جھوٹی ہوگئی تو اصل تو نہ کرنے ہی ہے نا جس چیز کا ثبوت تو ہم نہیں کرتے ثبوت نہ ہوں نہیں کرتے نا جب دونوں حدیثیں جھوٹی ہوگئی تو اصل تو نہ کرنے ہی ہے نا اور اگر یہ سچا ہے تو اس نے دونوں باتیں بتا دی کہ حضرت رفع جن کی تھی پھر چھوڑ دی تھی ہم نے بھی چھوڑ دی بات کا تمہاری اب دیکھئے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ رفع جن کرتے ہیں پھر کسی جگہ جس طرح ہمارا کلمہ توحید ہے اسی طرح ہمارا مطلع رفع جن ہے ہم جو حدیث سناتے ہیں اس میں نفی بھی ہے اس بات بھی ہے یہ سمجھا گئی نا تو ان کو بھی پوری دریل دینی چاہیے یا دوری دینی چاہیے اب پہلے سمجھیں یہ چار رکتوں میں اٹھارہ جگہ رفع جن نہیں کرتے کسی جگہ نہیں کرتے چار رکتوں میں آرسائیدیں ہوتے ہیں نا تو اٹھو دونی سوڑا سوڑا رفع جن نہیں کرتے جہاں اور دوسری رکت کے شروع میں اور چوتھی کے شروع میں نہیں کرتے اٹھارہ جگہ نہیں کرتے اور دس جگہ کرتے ہیں چار رکو ہوتے ہیں نا چار دونے آٹھ اور پہلے اور تیسی رکت کے شروع میں کرتے ہیں آٹھ اور دو دس ہمیشہ کرتے ہیں اب اس کی حمین سے دلیل مانگتے ہیں کہ ایک حدیث یہ تو دنیا کو کسی کو کہتے ہیں چار سو ہے کسی کو کہتے ہیں ہمارے پاس ہزار حدیث ہے ایک حدیث صرف ایک صرف ایک جس میں اٹھارہ جگہ رفع جن کی نفیق یعنی کت بتا دے ہمیں دس جگہ کا اس بات دکھا دے ہمیشہ کا لفظ دکھا دے اور یہ کہ جو اس طرح نماز نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی یہ دکھا دیں گاری تو نہیں کی میں نے جو ان کا عمل ہے وہی پوچھا ہے نا اسی پر دلیل مانگی ہے کوئی بات ان کے ذمہ غلط میں نے نہیں لگائی میں کہتا ہوں اگر ان میں ایک بات بھی غلط ہے وہ کہہ دیں غلط ہے موض مطالبہ چھوڑ دیں گے کیونکہ جو یہ نماز پڑتے ہیں اسی کا انہوں نے حساب دینا ہے نا ہم اسی کا ثبوت ان سے مانگ رہے ہیں اکثر بابی آئے وہ ہمارے ہاں کیلٹ فارمیسی ہے ملتان میں بارہ تیرہ ڈاکٹر ہیں وہاں ایک ڈاکٹر ان میں شرافت علی نام گیر مقلد ہے اب وہ باقی ڈاکٹر بھی تبلیغی جماعت میں آتے جاتے ہیں نماز پڑھتے تھے تو انہیں دو اور کر لیے ساتھ روز اثر کے بعد کبھی کوئی مولی صاحب ان کے آ جاتے چاہے بھی پی جاتے اور کچھ باتیں بھی ان کے بس اسے ڈال جاتے ہمارے خیال انہوں نے تلہ گنگ کا ایک لڑکا پڑھتا تھا عبدالغفور نام تھا تو ان ڈاکٹروں میں ایک ڈاکٹر تلہ گنگ کا تھا تو کبھی بیمار ہوتا تو دوائی لینے چلا جاتے وہ گیا تو کتابیں کھلی ہیں دو کل مولی صاحبان بیٹھے ہیں اور یہ چائے مٹھائی چل رہی ہے اب وہ کہتا ہے کہ جب وہ باتیں کر رہے تھے مجھے جواب تو آتا نہیں تھا لیکن مجھ سے خموش بھی نہیں رہا گیا میں نے کہا کہ آپ ایک طرف کی باتیں سنتے دوسری طرف کی کیوں نہیں سنتے تو وہ سارے ان سے متاثر تھے وہ کہنے لگے مولی صاحب آپ کھاں کھاں گسے بھی آ گیا یہ اپنی بات تو سنائی نہیں رہے نبی پاک یہ حدیثیں سنا رہے ہیں اپنی بات تو ایک بھی نہیں سنائی انہوں نے اس نے کہا وہ بھی تو حدیثیں سنائیں گے نا کہ اچھا ٹھیک حدیث سناتے تو کہو اس نے ان کے لیے آنا اس نے آ کر میرے شاگر سے بات کی کہ یہ کسہ ہے اس نے مجھے پوچھا میں نے کہا کہ اسے حدیث رہے لے حدیث کتاب دے ہو داکر صاحب حدیث اور رہے لے حدیث وہ لے گیا بڑے نکر ان کا انچار جائے بڑا اس کا نام داکر محمد علیہ آس ہے اس کو دے دی اس نے کہا حدیثیں ہیں اس نے کھول کر دیکھ لیں حدیثیں ہیں تو رکھ لیں نہیں تو میں واپس لے جاتا ہوں اس نے دیکھا کہ حدیثیں ہیں کتنے کی آئی ہے پہلا آڈیشن تھا سو روپے کی اس نے پانچ سو کا روڑ نکالا کہ یہ بھی رکھ جاؤ اور استاد صاحب سے مچتا کر کے تین چار کتابی اس طرح کی اور لا دینا ہم دیکھیں گے اس نے کھا جی چار سو روپے اور دی جائے میں نے کہا نمازِ مسلول سوفی عبدالعبیر صاحب آلی رسولِ اکرم کا طریقہ نماز نمازِ پیغمبر علیہ آس فیصل آلی اور میرے مجموعہ رسائل کا یہ سر دیا اسے جاتا ہے اب وہ پہلی کتاب دیکھے آیا نا پہ سے لے آیا اس غیر مکلد ڈاکٹر نے فرن پور کیا مدرسے میں کہ خیال مدارس سے ایک کتاب آئی ہے وہ مولی شاہ جو روز آکے تھے پہنچ گئے اس قدر پر آتی پہلے تو وہ کتاب اٹھا کے رکھ لی کہ یہ جھوٹی حدیثیں ہیں پڑھنی جائز نہیں یہ ساری جھوٹی حدیثیں ہیں پڑھنی جائز نہیں اس نے بتایا کہ اس نے کل اور کتابیں یہ بیچارہ کل کتابیں نے رہے گیا اسکوٹر پر تھا یہ بھی کہتا ہے میں نے اسکوٹر کھڑا کہ چار مولی شاہ وان بیٹ کتابیں مناظرہ ہو گئے میں بڑا پریشان ہوا کہ اب میں واپس باگتا ہوں تو استاد ناراض ہوں گے اور مناظرہ کرتا ہوں یہ سارے بورے پرانے آدمی ہے میں ابھی طالب نہیں ہوں کہتا آخر میں نے حمد کی میں نے کہا چلوائے دیکھا جائے گا جو ہوتا ہے ان نے بخاری شریف کھول کے پہلی حدیث رفعہ دیار پر دیئے انگرے رکھی تھی کہ یہ داکھر علیہ صاحب نے مجھے کہا کہ اس حدیث کے بارے میں آپ کیا کہے میں نے کہا یہ مولی شاہبان نے نکال کے دیئے کہ جی ہاں میں نے کہا مولی شاہبان کو گلتی نہیں آتی مولی شاہب ایک سنت بھی رہ جائے ایک سنت بھی رہ جائے تو نماز خلافے سنت ہوتی ہے یا نہیں ایک نماز بھی سنت رہ جائے نماز میں تو نماز خلافے سنت ہوتی ہے یا نہیں آپ کے ہاں دس جگہ سنت ہے اگر کوئی نو جگہ کرے دسویں جگہ نہ کرے تو اس کی نماز آپ کے حلاف سلط ہے تو گرے دس پوری کرے اٹھارہ نفی کی بھی پوری کرے اب وہ گرے تو دس نو نکلے دس ہونا یہ اٹھارہ کی نفی بھی دکھائے وہ بھی نہ نکلے پوری اب کہیں یہ کوئی نیا بسنا آگے گلتی بھی کرنی پڑے گی اس نے کہا گلتی تو کرنی پڑے گی پتہ سجابی جلے گا جلیل دعوے کے مطابق ہے یا نہیں اب ان کو بات چالنے کا عجیب طریقہ ہے اب مسئلہ حاصل چھوڑ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مہا کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیئے کہ بہت اونچے درجے کے صحابی تھے بڑے مطبع سنت تھے آج کے رسول تھے کہتے انہوں نے یہ شروع کیا اور میں کتابیں دیکھتا رہا کون کون سی ہیں موسنف میں بھی رکھی تھی دوسری جلد میں اٹھا لی میں نے حوالہ نکاح کی میں بیٹھ کیا انہوں نے جب بات ختم کی کہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ آج جا کر کم کم سو شکر نفل شکرانے کے پڑھنا کہ کس لیے کہ اس لیے کہ آج عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہاں تھے نہیں عبداللہ بن عمر یہاں تھے نہیں یہ ہوتے تو کیا ہوتا کہ تمہیں سنگسار کر دیتے تمہیں سنگسار کر دیتے کہ کیسے دیکھو یہ ان کا کول ہے کہ جو ہر اونچ نیج پر رفع جین نہیں کرتا تھا وہ پتھر مارتے تھے تو ہر اونچ نیج پر رفع جین کرے تو اٹھائی جگہ بنتی ہے اور تم اٹھارا جگہ نہیں کرتے تو چار رکھتوں میں اٹھارا پتھروں کے تم حق دار ہو یا نہیں ہر چار رکھتوں میں اٹھارا پتھر کنے مارتے ایک پہ پہلے سے ایک آنکھ نکال دیتے دوسرے سے دوسری باقیوں سے بازو توڑتے نہ رہتے نہ رفع جین کا بہت رہتا گئی بس جب میں نے کہتا وہ دکھایا